لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابن عساکر محمد بن علی و عیلی کی سنت سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دادا سے کہتے ہوئے سنا کہ ایک شخص خواب میں آیا تو اس سے کہا گیا کہ تو صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر کے پاس چلا جا اور ان سے عرض کر کہ آپ جہنمی ہیں تو اس نے ان سے یہ بات کہنا ناپسند کیا اس کو یہی خواب پھر تین یا چار دفعہ پھر آیا آخر میں یہ کہا گیا کہ اگر تو یہ کام نہیں کرے گا تو میں تیرے ساتھ وہ کروں گا جو تیرے حق میں بہت برا ہوگا آخر کار یہ سب شخص حضرت عقبہ بن عامر کے پاس آیا اور انہیں اس بات کی خبر کی تو حضرت عقبہ بن عامر نے اس سے فرمایا تو مجھے بتاؤ اس شخص نے تم سے کیا کہا اس شخص نے کہا کہ بھئی اس نے مجھے کہا کہ تم حضرت عقبہ بن عامر سے کہو کہ آپ جہنمی ہیں تو حضرت عقبہ بن عامر نے اپنی ہتیلی زمین پر رکھی اور ایک مٹھی مٹھی اس میں اٹھائی پھر اس شخص کی گردن پر اور اس کی پیٹ پر ہاتھ مارا اور کہا کہ شیطان نے تجھے جھوٹ کہا ہے اس کے بعد یہ عمل دوبارہ کیا اور اس کے بعد یہ عمل تین بار کہا پھر اس سے کہا کہ تُو چلا جا وہ شخص اٹھا چلا گیا جب رات کو سویا تو اس کے پاس وہی پہلی دفعہ والا شخص خواب میں آیا جس نے تین چار دفعہ کر اس سے کہا تھا کہ حضرت عقبہ بن عامر سے کہو کہ آپ جہنمی ہیں تو اس شخص نے خواب میں پوچھا کہ بھئی مجھے بتاؤ کہ میں نے جو تم عقبہ بن عامر سے جا کے کہنے کو کہا تھا تم نے کہا کہ نہیں کہا تو اس نے کہا کہ ہاں ہاں میں گیا تھا ان کے پاس اور ان سے میں نے وہ تمام باتیں کہیں جو تم نے مجھ سے کہی تھی تو اس شخص نے پھر اسے کہا کہ بھئی دیکھو عقبہ بن عامر نے تمہیں کیا کہا اس نے کہا بھئی عقبہ بن عامر نے جو ہے مجھے یہ یہ کہا کہ جو کہتا ہے وہ شیطان ہے اور وہ شیطان جھوٹا ہے تو اس نے کہا کہ انہوں نے بالکل سچ فرمایا اور جو انہوں نے عمل کیا کہ ہاتھ میں مٹی لے کر مٹھی بھر تمہاری گردن پر اور تمہاری پیٹ پر ماری وہ تمہاری گردن اور پیٹ پر ظاہر میں ماری دراصل وہ پڑی میرے چہرے اور آنکھ پر سبحان اللہ سبحان اللہ تو یوں وہ شیطان جو ہے وہ رسوہ ہو کر وہاں سے لوٹ گیا موسیقی